فنلینڈ کے دئی علاقے سو مسلمی کے قریب ایک بنجر میدان میں دلچسپ آرٹ کی تصنیب حالی میں اس وقت وائرل ہو گئی جب ایک انٹرنیٹ سارا گوگل میپ پر سرچ کرتے ہوئے غلطی سے اس میدان تک جا پہنچا یہ آرٹ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی خوفزدہ کر دینے والا بھی ہے اس آرٹ کا آغاز انیس سوٹھاسی میں فنلینڈ میں ہوگا جسے دا سائلنٹ پیپل کا نام دیا گیا فنلینڈ کے بنجر میدان میں ان پتلوں کو انسانی لباس پنائے گئے ہیں اور یہ بالکل انسانوں کی طرح ہی معلوم ہو ہوتے ہیں در حقیقت عام طور پر یہ پتلے کھیت میں پرندوں کو اڈرانے کیلئے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ فصل خراب نہ کریں لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں لگائے جاتے ان پتلوں کی بڑی تعداد میں لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے انسان بھی حفظہ ہو جاتا ہے دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چاپ و چوبان انسانوں کی فوج کھڑی ہو لیکن قرید سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ لکڑی کے تیار کردہ مجسمے ہیں جنہیں کپڑے بھی پینائے گئے ہیں اور ان کے سر پر بال بھی لگائے گئے ہیں یہ پتلے ریجیوکیلہ نامی آرٹس کی تخلیق ہیں جس نے حالی میٹر نیٹ پر سارفین کی توجہ حاصل کی تلچس باز یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان ہموشہ افراد کے کپڑے بھی تبدیل کیے جاتے ہیں اور یہ وہ کپڑے ہوتے ہیں جو اتیاد کے طور پر مختلف افراد کی جانب سے جمع کروائے جاتے ہیں ان پتلوں کی دیکھوال ہی ان میں کشش کو برقرار رکھتی ہے موسیقی